آپ سبی سے نمسکار میں دھروندر پرتاب شنگ آپ دیکھ رہے ہیں فریدہ باد میوز اور ایک بہت دکھت خبر ہے اور اتنی دکھت خبر ہے کہ آپ کو دکھ ضرور ہوگا ایک ڈمپر نے پتی پتنی کو کچل دیا اور دونوں کی دکھت موت ہو گئی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں پتی پتنی کی جب ایک ساتھ موت ہو جائے تو بچوں کا کیا حال ہوگا اور کئی بچے یہ دکھاتے ہیں چار بچے ہیں یہ دیکھئے سب بچے رو رہے ہیں بلک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ سب بچے تڑپ رہے ہیں ان کا سہارا کھو گیا ہے بے سہارا ہو گیا ہے ماں باپ دونوں کو ڈمپر نے کچل کر ختم کر دیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بچے رو رہے ہیں بلک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں بہت دکھیں ہیں ان کی ماں اگر چلی جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اب ان کو کون کھلائے گا پلائے گا پالے گا پوسے گا اسی وجہ سے یہ بچے بھی دکھی ہیں اور یہ لوگ بھی دکھی ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو تھوڑا شیئر کریں ہم آپ کو بتاتے ہیں کون سا ڈمپر والا ہے جس نے کچل دیا ڈمپر کا نمبر بھی آپ کو بتائیں گے ادھر آئے بھی یہ جس کے پاس ڈمپر کا نمبر ہو پہلے ڈمپر کا نمبر بتائیں گے کہاں گئے ہو بھائی ادھر آ جاؤ بلاؤ ان کو تو دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا ہوگا ان کا اسی وجہ سے سب دکھی ہیں چنتیت ہے پریشان ہے اکروسیت ہے اور یہ مدد کی مانگ کر رہے ہیں لیکن ایسی سوچنا ملی ہے کہ مدد نہیں مل لہی ہے کدھر آؤ بھائی ہے ڈمپر کا نمبر بتاؤ ڈمپر کا نمبر بتاؤ دکھاؤ 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 یہ ڈمپر کا نمبر ہے HR45C5792 آپ سب دکھ رہے ہیں نا یہ تھوڑا سا ایسے کرتا ہوں اب یہ اور سمجھنے آ جائے گا HR45C5792 اس ڈمپر کا نمبر ہے کوئی مالک والی کا پتہ چلا بھائی آپ کون ہے بھائی میں ان کا جی جا ہوں جی کوئی نمبر دمپر کے مالک کا پتہ چلا نہیں پرساسان آ رہی ہے پولیس پرساسان آ رہی ہے اور میں نے بولا کہ مالک کہاں پر کچلا تھا کون سی جا یہ بڑھولی پول کے آس پاس میں بڑھولی گاؤں ہے جو نیا پول بنا ہے ہاں وہی پہ آس پاس میں یہ بائک سے جا رہے تھے سائیکل سے جا رہے تھے ہم تینوں جانے تھے جی سائیکل سے میرے کو بھی گھائل ہوا پہا آپ کو بھی چوٹ آجو آپ تینوں جا رہے تھے دو کو کچل دیا دو کو کچل دیا اور آپ کو بھی چوٹ آئی ہے دکھاؤ بھائی دکھاؤ دکھاؤ یہ چوٹ ہے پیروں میں ان کو بھی چوٹ آئی ہے ہاتھوں آو مائی گوڑ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی چوٹ آئی ہے بھگوان نے ان کے جیون کی رکشہ کیے لیکن وہ دونوں نہیں بچ پائیں جو پتی پتنی تھے ان کا نام کیا تھا گوتم داس اور کنچن دیوی گوتم داس اور کنچن دیوی گوتم کی کتنی عمر تھی 32 سال میں اور کنچن کی ایسی آس پاس 26 دونوں برابر سے قریب کری کتنے بچے ہیں چار بچے ہیں چار بچے ہیں یہ بچوں کو بھی دکھا دیتے ہیں تھوڑا ہٹنا بھائی ہے بہت دکھت خبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھ سے تو سہا نہیں جا رہا یہ درد دیکھیں یہ چھوٹا بچہ ہے یہ بھی بچہ ہے یہ چاروں بچے ہیں کیا نام بیٹا آپ کا انوراگ انوراگ آپ کا بیٹا راگنی راگنی آپ بیٹا ریا آپ راج ممی کے بارے پتا ہے کہاں گئی ممی ممی روم دیکھنے گئی تھی ابھی کہاں ہے ممی آپ کہاں ہیں باپا اسٹینٹ ہو گیا امر ممی ایکسیڈنٹ ہو گیا بیٹا او مائی گوڑ دیکھیں کتنا دکھات ہے کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ابھی ان کو پتا بھی نہیں وہ کیا ہوا ہوگا ایک دو دن بعد پتا چلے گا جب ممی پاپا کی یاد آئے گی جب ان کو یاد آئے گا کیسے وہ کھلاتے تھے پلاتے تھے پالتے تھے پوستے تھے پڑھاتے تھے لکھاتے تھے جب ان کو یاد آئے گا تب دکھ ہوگا آپ کو بیٹا میرے کو ممی باپا بتا یار کوئی نہیں ممی پاپا چاہیے تو بہت ہی دکھات ہے اب بھائیہ پولیس اولیس آئی یہاں پر پولیس وغیرہ آئی مدد ہو رہی ہے ایکسن بلکل نہیں لے رہی ہے مالی کو پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا اور ہم بگرے کہ مالی کو بلا دو کریں کہ مالی کو کوئر پی پیس کریں گے مالی کچھ نہیں دے گا مالی کچھ نہیں دے گا آپ لوگ دیکھیں اگر انسیورنس ہوتا ہے ایسے تو آج کل انسیورنس ہوتا ہے اگر کچھ ہو جاتا ہے تب بھی دس لاکھ روپے ملتا ہے اگر انسیورنس نہیں ہوگا تو کمپنی والوں کو ڈمپر مالک کو موجہ دینا پڑتا ہے لیکن یہ سب تب ہی ہوگا جب پولیس سکتی سے کاروائی کرے گی مقدمہ درج کرے گی ان کو گرفتار کرے گی اور آگے کی کاروائی کرے گی لیکن پولیس کو تھوڑا سکتی سے پیش آنا پڑے گا اگر پولیس سکتی نہیں کرے گی تو ان کو نیاہ نہیں مل پائے گی دکھائیے بھائی سب دکھائیے مجھ سے تو دیکھا نہیں جا رہا ان کا درد یہ رو رہے ہیں بیچارے تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں اور ماں باپ دونوں چلے گئے ایک ساتھ ڈمپر نے کچل دیا اور دونوں کی موت ہو گئی بہت ہی دکھا دے کہاں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں لوگ نو سیکٹر میں رہتے ہیں بائی پاس اچھا اچھا نو سیکٹر بائی پاس جو ابھی بن رہی ہے نا نایا اسی پہ رہتے ہیں وہیں کنارے آپ نے کچھ بنا رکھا ہوگا مکام کرتے ہیں مزدور ہیں برطن کرتی ہوئے پروسی تھا مزدور ہوں آپ تا پروسی تھا پروسی تھا میرا لوگ کیا کرتے تھے ان کے ممی کمپنی میں کام کرتا تھا دوستوں کوئی انجیو اگر دیکھ رہی ہے تھوڑا سا ان کی مدد کرنے کا پریاز کریں چاروں اناتھ ہیں اور کوئی ہے بھائی بھائی کوئی چاچا تائی چار بچوں کو پالنا بڑا مسکل ہے چار بچوں کو پالنا واقعی مشکل کام ہے کوئی انجیو اگر سامنے آئے اور ان کی مدد کر سکے ان کو پال سکے پوست سکے پڑھا سکے لسکا سکے تو بہت مہربانی ہو جائے گی ان کا کسٹ تھوڑا سا کام ہو جائے گا فیل حال ابھی ڈیڈ بوڈی بھی نہیں ملی ہے ڈیڈ بوڈی مورچری میں ہے ڈیڈ بوڈی مورچری میں ہے اور ان کو بیچاروں کا بھی پتہ بھی نہیں ہے کیا ہوا ہے تھوڑا موڑا جانکاری ہے اب جیسے جانکاری سامنے آ رہے تو ان کے آنسو بڑھتے جانے دیکھئے کیسے رو رہی ہے بچی دیکھی کیا نام بیٹا راگنی دیکھئے کتنا برا حال ہے رو رہی ہے بہت دکھی ہے دوستوں مجھے بھی کافی دکھ ہے کوئی فوٹو اگر ابھی ہے ان کی بھئی فوٹو دکھائیے تو فوٹو بھی دکھاتے ہیں دیکھاؤ دوستوں یہ سیکٹر نو بائی پاس کے پاس رہتے تھے محنت مزدوری کرتے ہیں کہیں جھگی جو پڑی میں کہیں کام کرتے ہیں کوٹھیوں میں ساپ سفائی کرتے ہیں وہیں سے جو کچھ پیسے کماتے ہیں اسی سے اپنا گزارہ کرتے ہیں اسی سے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں لیکن اب دونوں ماں باپ چلے گئے بچوں کے بہت دکھت خبر ہے اور سب دکھی ہو رہے ہیں یہاں پر ابھی فوٹو بھی دکھاتے ہیں اگر فوٹو آ جاتی ہے ادھر بھائی آپ ویڈیو شیئر کریں تاکہ جو ڈمپر والے ہیں جو بیل مزدے ہوئے جاتے ہیں وہ تھوڑا سا دھیان رکھیں انسانوں کی جان کی قیمت سمجھیں آرام سے چلائیں دیکھ داکھ کے چلائیں اکثر ڈمپر سے ٹریکٹر سے کیوں درگھٹنا ہوتی ہے جیادہ درگھٹنا کیوں ہوتی ہے یہ خود سونچیں تھوڑا آرام سے چلائیں دیکھ کے چلائیں انسانوں کو انسان سمجھیں کیڑے مکوڑے نہ سمجھیں جب کسی کی جان چلی جاتی کتنا دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے بچوں کا دکھ دیکھ کر آپ لوگ سمجھئے اور ساودھانی سے ڈمپر چلائیے دیکھ کر دمپل سے آئیے چلو ابھی فوٹو یہ بھئیہ دے رہے ہیں دیکھتے ہیں اگر فوٹو آ جاتی ہے فوٹو آ رہی ہے آپ تب تک شیئر کرتے رہیے شیئر کرتے رہیے سب کو بتائیے ایسی درگٹنا دوبارہ نہیں ہونی چاہیے اس طرح بچے کسی کے انات نہیں ہونے چاہیے آئی 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 دکھائیے دیکھیں یہ دونوں پتی پتنی تھے یہ دیکھیں دکھاؤ بھئی دھیان سے دکھاؤ تھوڑا سا موبائل ٹوٹ رہا ہے لیکن پھر بھی فوٹو دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں تھوڑا بڑا یہ دیکھیں پتنی ہے اس کا نام کنچن تھا اور اس کا نام کیا تھا گوتم گوتم داسکس تھا اور اس کا نام کنچن تھا یہ دونوں پتی پتنی تھے اور دونوں کی ایک ساتھ موت ہو گئی ڈمپر نے دونوں کو کچل دیا فرید آباد میں یہ واردات ہوئی بڑولی پل کے پاس یہ واردات ہوئی بائی پاس کے پاس یہ واردات ہوئی اور یہ سیکٹر نو میں رہتے ہیں جھگی کیا ہے بائی پاس روڈ کنارے رہتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں پوٹو بھی میں نے دکھا دی پوری ریپورٹ بھی آپ کو بتا دی اب پولیس ان کی مانگ ہے آپ سیٹنگ مٹنگ منہ کریں سیدھا ان کو نیائے دلائیں ان کو سیدھا نیائے دلائیں ان کے بچے انات ہو گئے ہیں بچوں کو پوری مدد ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ ایسا ملنا چاہیے کہ ان کا جیون آگے وہ اپنا جیون گجار سکیں آسانی سے فرید آباد نیو سے دروندر پرطاب سنگھ نمسکر